ایک درستگاہ دہا میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں پہ مجھے شوق پہلے سے بھی تھا اور میری استاد نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو قرآن لکھنا ہے اور اس نے مجھے سپورٹ کیا کافی سپین وغیرہ دی اور میں نے لکھا سارتیہ کی وجہ سے میں گھر کے باہر بھی نہیں خاص جاتا تھا کسی دن میں گھر کا کام کرتا تھا کسی دن مزدوری بھی کرتا تھا اور رات میں میں نے زیادہ در قرآن لکھا جی میں ٹانتھ میں پڑ رہا تھا لیکن سکول نہیں جا سکتا کیونکہ ہماری گھر کا اخراجات جو ہے اگر میں سکول جاؤں تو گھر کو کوئی نہیں چلا سکتا اس لئے اب مجھے ہی گھر چلانا پڑتا ہے اس لئے میں نے سکول چھوڑ دیا جی ایک پڑھا یا سیئے یہ تو اس نے کہاں آنے والی زیانے والی یا سو ایک ایم دو کارن اور یارتا سکول اس نے گھا سنتا آنے نوستو ملترہ کھا چاہ پاوا تھا ایم دو کارن اور یا سو سارے خود میں سے دعویٰ پھولتے لگن تھے ایم مجھے بیمت رو پڑھائی ایسل خوشی ہے اس کے دنیا بہت خوشی گئی جتنی بھی بات ہے وہ اس کی محنت کی بات ہے اگر دیکھا جائے ہمارے درزگاہ میں اور بھی کافی زیادہ بچے ہیں لیکن جو ٹیلٹ اس کے اندر موجود تھا وہ ہم کسی اور بچے کے اندر ڈال ہی نہیں سکتے تو اس کے اندر جو تھا ہم نے اس کو بھارا ہم کیا کر سکتے ہیں جو کچھ کیا وہ اسی نے خود کیا تو ہماری تو تھوڑی سی ایک